بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے جن جن درشکوں نے ابھی ابھی ٹی وی کو کھولا ہے ان کو بتا دے سوال کھڑا یہ ہوا ہے کہ شنکرہ چار سوامی سروبانان سرسطی نے کہا ہے کہ یہ فلم ہندو دھرم کے دیوی دیوتاؤں کا مزاک اڑاتی ہے یہ فلم جو ہے وہ ہندو دھرم کے خلاف ہے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ایک بار پھر سے آپ کو بتا دیں آچار پرموت کرشن جی ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ مہمان لیشر مہند نوال کشورداز جی ہے سوامی سروبانان سرسطی جی ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں بی ایل یادب جو کی ریشنلسٹ ہیں سب سے پہلے سوال میرا سیدھے سیدھے آپ سے ہے مہند نوال کشورداز جی کیا آپ اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں جو شنکرہ چار کہہ رہے ہیں یہ فلم ہندو دیوی دیوتاؤں کا مزاک اڑاتی ہے آپ کو لگتا ہے بندو یہی فلم نہیں ادھکانس جتنا اس میں دکھایا جا رہا ہے درس بہو دا بیدیک سناتم دھرم کے خلاپے ہی دکھاتے ہیں آپ نے فلم دیکھئے یہ نہیں میں نے فلم دیکھی نہیں اور دیکھتا بھی نہیں پر جو سنا ہے مندر میں جا کر کے ہلکے سبتوں کا پریوک کرنا بھگوان کے ساتھ گلت درس دکھانا میرا کہنا یہ ہے کہ مندرونجن کے نام پر آستہ کے ساتھ کھلوار نہیں کیا جا سکتا جس سین کی بات ہو رہی ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بھگوان شف جو ہیں وہ آگے آگے بھاگ رہے ہیں وہ ایک لڑکا رول کر رہا تھا ایک ڈراما کر رہا تھا وہ آگے آگے جاتا ہے وہ آمیر خان سے ڈر جاتا ہے اس کے پیچھے پیچھے آمیر خان بھاگ رہے ہیں تو اس میں غلط کیا ہے اس میں کیا مزاک ہے بھگوان کو ڈراما کے ساتھ نہیں جوڑا سکتا وہ ہمارے آستہ کے پرتیق ہیں ہمارے آرادی ہیں اور آرادی کے ساتھ اس پرکار کی کوئی بھی جس کے ساتھ ہین بھاگنا جڑتی ہو ہی سر کے ساتھ کوئی کھلوار کی جائے اسے ہم کم سکم برداز مندرون جن کے نام پر نہیں کر سکتے وہ آستہ کب اسے ہے آپ مندرون جن کے نام پر کیول بیدک سناتر دھرم کوئی دکھائے کسی کو بیسے نہیں کہوں گا کسی کی آستہ کو ٹھےس نہیں پہنچنا چاہیے آستہ کے ساتھ کھلوار نہیں میں یہ جو آپ پرموٹ جی ہمارے ساتھ ہیں آچار پرموٹ کشن جی آچار جی میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا یہ ہمارے دھرم میں انٹالرنس یہ ابھی ہو گئی ہے یہ پہلے تو نہیں تھی کیونکہ جانے بھی دو یاروں بھی ایک فلم آئی تھی اس میں تو ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا نشانت یہ بہت ہی گمبھیر اور سمویدن شیل وشہ ہے ہمارے دھرم کو سناتن دھرم کہا جاتا ہے اور سناتن دھرم پرکرتی پردت دھرم ہے سب سے پراشین دھرم ہے جو پرکرتی سے آیا پہلی بات دوسری بات ہے ہمارے بھارت میں ہزاروں سال جو ہے ویدیشیوں کا شاسن رہا ہے مغل آئے افغان آئے انگریز آئے ہماری سنسکرتی اور سبتہ اور دھرم کو توڑنے کی ساجشیں ہوئی ہیں کئی بار ہوئی ہیں اس پہ امولی اٹھی ہیں لیکن ہمارا دھرم کیونکہ لچیلا دھرم ہے ویراتتہ کو لیے ہوئے ہیں اور یتھارت کو لیے ہوئے ہیں اسی لیے یہ دھرم آج تک کھنڈت نہیں ہوا تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر آمیر خان کی فلم نے میں کچھ ایسی بات اگر دکھائی گئی ہے تو میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا دھرم اتنا کمزور نہیں ہے کہ جو ایک فلم دیکھنے سے ہماری آستہ کھنڈت ہو جائے گی یا ایک فلم سے ہمارا دھرم کھنڈت ہو جائے گا اور میں اس بات کو میں پورا کر لوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی آستہ پر چوٹ نہیں لگنے چاہیے اگر اس فلم میں ہماری آستہ کو چوٹ واسطہ میں لگتی ہے تو ہم اس کے خلاف بات کریں گے مگر مجھے جہاں تاہ لگتا ہے کیا ہماری آستہ اکتی کمزور ہے کہ اگر ایک چیز ایسا ڈراما کی طور پر دکھائی جاری ہے تو ہماری آستہ کو چوٹ لگ جائے گی کمزور نہیں ہے تو آپ کچھ بھی دکھاتے رہیں گے کیا آپ کنر وال اٹھاتے رہیں گے میں آپ سے یہی پوچھا جارہوں یہ آستہ کا سوال نہیں ہے پھر سنسکاروں کا سوال ہے پھر سنسکار کمزور ہے ہمارے بچوں آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں سنسکار دیکھانا چاہتے ہیں آپ پاکھنڈ دکھانا چاہتے ہیں اگر آپ سنسکاروں کی بات کر رہے تو سنسکار فلموں سے تو ویسے بھی کبھی نہیں آتے سنسکار تو ماتا پٹا اور پوراکھ کس میں کون Certains رہا ہے ٹی بی میں ناٹک آپ دیکھئے تو سنتکرتی کو بپرید دکھائے جائے گا فلم میں بپرید دکھائے جائے گا مجھے میں آپ کی بات سے صرفاق نہیں لگتا آج کے دور میں کتنے ایسے آج کے آپ پتا نہیں کون سے ہندوستان کی بات کر رہے ہیں آج کی ہندوستان میں بھی بچوں کو سنتکار اپنے ماتا پتا اور اپنے پور بچوں سے ملتے ہیں پرمٹہ ٹی بی کا بہت آکھنے میں آپ سے جاننا چاہوں گا میں آپ سے جاننا چاہوں گا بابا سے ماتا پتا سے تو سنسکاروں کی بات جہاں سنسکرتی میں پڑتی ہے تو سب سے پہلے ماتا پتا گھر پر بار کیسا سنسکاری ہے وہ بالک بیسے ہی رہے گا جو سنسکار بان ہوگا ان فلموں سے کبھی نہیں بگاڑ آئے گا تو پھر اتنا آپتی کیوں اتنا ہنگامہ کیوں یہ آپتی جو ہے یہ آپتی کیبل میں تو سمجھتا ہوں کہ سنسکاروں کو کوئی فلم ہمارے سنسکاروں کو نہیں بگاڑ سکتا ہندو اگر جو ہے کوئی بھی ہندو ہے وہ پھر اس میں لیویل آف انٹالرنس ہر چیز کے لیے ہوگا یا کسی ایک پرڈیگلر چیز کے لیے ہوگا اگر فلم اتنی زبردست ہٹ ہو رہی تو اس کا مطلب لوگ دیکھنے جا رہے ہیں دوسری بار دیکھنے جا رہے ہیں تو پھر ان کو آپتی نہیں ہے تو پھر کچھ چنندہ ہندو فنڈامنٹلس کو کیا آپتی ہے دیکھیں آپ تو بہر ہٹ ہو جائے گی نو 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 ایشو جو ہے میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں میں کوئی فلم کا ڈسٹیبیوٹر تو ہوں نہیں کہ مجھے ہٹ ہونے سے پھٹنے سے میرا سروکار نہیں ہے میرا سروکار ہے بنیادی بات سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فلمیں لوگگیت لوگنت یہ سماج کا آئینہ ہوتے ہیں تو اگر کسی فلم کے اندر ہمارے کسی بھی سماج میں وکرتی اگر کوئی پیدا ہوئے یہ ڈھونگ پیدا ہوا ہے اگر اس کی طرف اس کا اشارہ ہے تو میں تو اپریسیٹ کرنا چاہوں گا کبیر نے آڈمبر کا ویروت کیا نانک نے آڈمبر کا ویروت کیا بھگوان کرشن نے آڈمبر کا ویروت کیا جب تمام بیدوہوں کے پاس کوئی نہیں جاتا تھا تو انہوں نے بھگوان کرشن نے یہ کہا تھا کہ ساری بیدوہوں کو کہہ دو کہ وہ مجھے اپنا پتی مان کر کے اور آنمدیت ہو کر کے رہیں مسکرانہ سیکھیں تو اگر آڈمبر کا ویروت کرنا غلط ہے تو میں تو اس بات کے خلاف بہت بڑا بیان دے رہے ہیں یادت جی دیکھیں ایک پکش یہ ہے میں اس پکش کی بات مانتا ہوں جو ابھی ابھی پرمود کشن نے کہا جو ہمارے ساتھ سوامی سروانن سرسوزی جی نے کہا میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں دیکھیں آڈمبر کا ویروت ضروری ہے غلط چیزوں کا ویروت ضروری ہے لیکن کیا کریٹیو فریڈم کے نام پر آپ وہ لکشمن ریخہ لانگتے جائیں گے یہ اپنے آپ میں ایک سوال ہے اور اس لکشمن ریخہ کو کون مضبوط کرے گا دیکھئے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ اس فلم میں کہیں بھی کوئی لکشمن ریخہ کو لانگا نہیں گیا ہے اس کو گہرائی سے اگر دیکھیں اس فلم کو تو اس میں یہ لوگ دکھی ہو رہے ہیں کہ ہندو دھرم کے خلاف ہے اس فلم کو گہرائی سے دیکھیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ یہ ہر دھرم کے خلاف ہے دھرم نام کی چیز کے خلاف ہے کیونکہ آج بھی جان کا یوگ ہے آج کے بچوں کو جرورت ہے بگیانک سوچ کی اور اس لئے اس فلم میں ایک بہت ہی بالڈ طریقے سے دکھائے گیا ہے بگیانک سوچ کی بھی پوجیٹیوٹی دھرم ہی بناتا ہے بگیانک سوچ کو اپنائیے آپ ابھی سنگرہ چارے نے بات کی کونسٹیٹیوشن کی کہ دھرم نرپیکش ہے دھرم نرپیکش کا مطلب ہی ہے کہ کوئی دھرم کی ضرورت نہیں ہے آج جب کونسٹیٹیوشن بڑھایا تب ہی انہوں نے ڈال دیا کہ دھرم نرپیکش ہونا چاہیے یہاں دھرم نرپیکش کا مطلب غلط نکال لیا کہ سب دھرموں کے لیے ریسپیکٹ ہونی چاہیے جبکہ اس کا جو اصلی مطلب ہے کہ آپ کو سیکلر رہنا چاہیے آپ کو دھرم کی ضرورت نہیں ہے آپ سنگمیدار کا آرٹیکل ففٹی ون اے ایچ دیکھی آپ کے مولک کرتگ ہیں اگر آپ واسطہ میں یہ اچھے سر میں نے آپ سے سوال کو پوچھا تھا مجھے اس کو سیدھا سیدھا جواب پوچھ رہا ہے کہ آپ کو بتائے رہے ہیں اور ریلیجن کی جگہ مانوطہ کو اپنے یہ آپ جو بھی روڑیا ہے یادر جی ان کو دھرم کی پریغاشہ پتا نہیں ہے یہ ویجیان کو دھرم سے الگ مانوطہ کو دھرم سے الگ دھرمی ہی ہے جو ہمیں مانوطہ کا پارٹ پتاتا ہے دھرمی ہے جو بتاتا کہ ہم بچوں نہیں ہیں دھرمی ہے کہ ہمارے رشتے ہیں دھرمی ہے جو ہمیں سنگیدھان شلطہ جگہتا ہے یہ دھرم کے خلاف فلم ہے تو ہمیں اس کے خلاف ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ دھرم کے نام پر جو کچھ آڈمور ہیں اس کے خلاف باتیں اگر امیر خان کی فلم ہے تو ہم امیر خان کو سپورٹ کریں گے ہم اس فلم کو سپورٹ کریں گے سنگیدھان میں دیکھئے آپ کے مولک کرتگی سنگیدھان ایک الگ بات ہے اگر سنگیدھان سنگیدھان کی پیچھا کرنے کے لیے نہیں ہے اگر سنگیدھان کی پیچھتا ہے یادر جی یادر جی میرا سوال سننے میرا سوال میرا یہ ہے میں ایک بٹھ رکھوں کو میرا سوال یہ ہے یادر جی کی کیا کریٹیو فریڈم کے نام پر آپ لکشمنٹ لیکھا لانگ سکتے ہیں ہاں یا نہ یہ میرا سوال میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی لکشمن ریکھا لانگی نہیں گئی ہے اور یہ نردھارت کون کرے گا کوئی لکشمن ریکھا لانگی نہیں گئی ہے کیونکہ انہوں نے سائنٹیفک ٹیمپرمنٹ کے لیے کام کیا لوجک ہر چیز کو انہوں نے بتایا ہے کہ آپ لوجک سے دیکھیں میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں آپ کے درم میں جو ہی بشواس ہیں ترک کے آدھار پہ وہ سب فیل ہیں ترک کی قصودی پہ وہ بقائدہ شنکرہ چار جی نے یہ کہہ دیا کہ جو سنسطان جب اتنے سارے لوگ اس فلم کو پسند کر رہے ہیں تو بھائی سنسٹیف تو وہ بھی ہیں ان کو آفتی نہیں ہے تو اتنے سارے اور جو کچھ کتھت لوگ ہیں ان کو کیا پہنچ گئے میرا سیدھا سیدھا سوال ہے ہمارے جو خاص مہمان ہے ہمارے ساتھ پی کے سے یہ پرابلم جو شنکرہ چار کو ہے یہ ٹھیک ہے کی نہیں ہے نوال کشورداز جی آپ بتائیے بلکل ٹھیک ہے اور میں تو بڑا اسپسٹ کہنا چاہتا ہوں کئے بھی ہماری آستا کے کسی کی بھی آستا کے ساتھ کھلوار ہونے کی انواتی کسی کو نہیں دینا چاہیے سینسر بورڈ میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے بھی نیویدن کریں گے کم سے کم سمیدھان کے ساتھ آپ سے نیویدن کروں گا ایک بارہ فلم ضرور دیکھیں دیکھیں ہمارے دھرم میں بھی ڈھونگ پاکھنڈ ہے اس کا خلافت اگر کہیں دکھائی جاتی ہے یا کسی فلم میں اگر کوئی ناٹک بھگوان کے اوپر دکھائی جاتا بھگوان چھوٹا تھوڑی ہو جائے گا ہمارا دھرم ان چیزوں سے چھوٹا نہیں ہوگا نہ ماف کرنا اگر ہندوستان کے اندر ہندوؤں کے ویرود میں کوئی فلم بنے گی تو ہٹ کیسے ہو سکتی ہے اگر یہ فلم ہٹ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہندوؤں کے مانسک پٹل پر وہ کوئی چھاپ چھوڑ رہی ہے سوال یہی ہے یہ جو گھوم پھر کے اب میں ایک اور ہمارے پاس سیگمنٹ ہے اس کے پاس میں واپس آ رہا ہوں ہمارے ساتھ اور مہمان نے ان سے ریاکشن لے رہے ہیں کہ کیا جو ہندو ہیں وہ بھی تنگ آ چکے ہیں کچھ ایسی روڑی وادی چیزوں سے جس سے کہ جب ان کو دیکھتا ہے کہ کسی چیز کے اوپر ویرود ہو رہا ہے تو وہ ان کو پسند آتا ہے ہماری سوامی سربان ان سرسدی جی بھاراج ہے کیا ہندو سنسکرتی میں کیا کچھ ایسی چیزیں آ گئی ہیں جس سے کہ لوگ اب ترست ہو چکے ہیں اور ایسی فلمیں دیکھنے کے بعد وہ ہٹ بھی اس لئے ہوتی ہیں کیونکہ لوگوں کو وہ لگتا ہے کہ ہاں کچھ غلط ہو رہا ہے دیکھئے نشان یہ جو بھارت کی سنسکرتی ہے جو سنسکار ہیں جو دھرم ہیں وہ بہت برات روپ کا ہے سرب مئی دیوی کہتے ہیں سمپون جگت کو اپنے میں سمائے ہوئے ہیں تو ایسی کتنی بھی فلمیں بن جائیں لیکن ہندو دھرم کے اوپر کہیں کوئی آکشیپ نہیں آسکتا ہے نہ وہ گھٹ سکتا ہے سنسکار بیکتی کے بگڑنے کے لیے یہ فلمیں نہیں بگاڑ سکتی ہیں سنسکار وان ہونے کے لیے اور اس کے گھر کے اچھے سنسکار ہیں تو وہ اچھا رہے گا نشت ہے یہ فلم کا جو اکھلوار چلنا ہے جو کچھ بھی محنت تو دیکھا نہیں ہے لیکن میں لگتا ہے یہ بھی ایک پرو نت کاری کرم ہے کہ اس کو فلم کو اور اونچا بڑھانے کے لیے روچک سوال یہ بھی ہے کہ شنکرہ چار جیر نے بھی یہ فلم دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی ہے یا ان کو کسی نے بتایا ہے لیکن مجھے امید ہے کہ وہ ہمارا شو ضرور دیکھ رہے ہوں گے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ روکنا چاہوں گا لیکن سوال جس کتاس ہے کہ ہندو سنسکار ایتا میں کمزور نہیں ہے کہ فلم دیکھنے کے بعد بہیک جائیں گے